آپ میری دائیں جانب دیکھ رہے ہیں داگا اور بائیں جانب دیکھ رہے ہیں ربڑ ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے ایک ربڑ اور داگا مل کے کیا کچھ بنا رہا ہے تمام تر ڈیٹیل یہ آپ کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے وہ بھی ڈیٹیل اور یہاں پہ کیا کچھ بن رہا ہے وہ بھی ڈیٹیل تمام تر انشاءاللہ ملومات آپ کو اس بزنس آنر سے دلاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ کام نہ صرف آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں اگر آپ میں سکت ہے آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ پروڈکٹ آپ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی بیش سکتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب کیسے ہیں اللہ دا شکر الحمدلہ سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو اپنا اور اپنے اس کام کا تعرف کروائیں کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے حضری کا عمر حضری کے نام پر یہ ہمارا ڈا ہے یہ ہمارے جو ہے ادھر سے کام شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو ہے اندر کٹنگ ہوتی ہے پھر اندر چلا جاتا ہے سلائی کے لئے پھر ادھر یہ جو لوگ ہیں نا یہ پیکنگ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کون کون سی پروڈکٹ بناتے ہیں ایک ایک کر کے سب کو بتائیں کہ کون کون سی چیز آپ کے پاس بن رہی ہے ہمارے پاس پہلے نمبر پر شن سٹیپ ہوتا ہے یہ فوٹبال کی ایٹم ہے اینگلٹ ہے ایلبو پیڈ ہے آرم پیڈ ہوگا پھر شن پیڈ ہوگا گرون گارڈ ہوگا جیل ریپ ہوگا ہینڈ ریپ ہوگی تقریباً باران سے تیرہ ایٹم ہیں جو ہمارے پاس یہ سارے کے ساری سیفٹی میئرز ہیں مجھے بتائیں کہ کون کون سی سیفٹی میئرز کون کون سی کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ فوٹبال میں آتی ہے ویڈ لیفٹنگ میں آتی ہے کریکٹ میں آتی ہے پھر اس کے بعد والی بال میں آتی ہے یہ سب چیزیں کھیل کے متعلق میں ہوتی ہیں بہترین اچھا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں تاکہ ویورز کو بتا چلے کہ ہم لوگ کس طرف نکل رہے ہیں کہ کون بندے ہیں جو آپ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ شاپ کیپر کو بندہ کون سے ہیں جو آپ سے رابطہ کر کے آپ سے فائدہ لے سکتے ہیں ہم سے ہر وہ آدمی فائدہ لے سکتا ہے جو اگر اس کام کو آگے لے کے چلے مارکیٹنگ کرے اور ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم اسے سستے داموں میں دیں گے لیکن بار میں وہ اچھے حاصل پیسے کما سکتا ہے اور ہمارے ساتھ ایسے کئی دوست ہیں جو اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کون بندے ہیں جو آلڑی کام کر رہے ہیں اگر میں پوچھنا چاہوں کہ ایک نیا بندہ ہے اس کا ذہن بنتا ہے کہ یہ سامان کرید کے سیفٹی میئرز تو کیسے بیچوں گا کون لوگ اسے خریدتے ہیں تھوڑی سی یہ ڈیٹیل یہ باہر اکثر تو ادھر سے ہمارے پاس سے اکسپورٹر ہی لیتے ہیں ہم تو ادھر کرتے ہیں میکنگ اگر اکسپورٹر لے گا وہ باہر بیجے گا یہ ادھر سے روپیوں میں لیتے ہیں وہ در ڈالروں میں بیجتے ہیں اس لئے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا بھی ٹھیک چاہتا ہے یہ ایک اور چیز آگئی جی یہ کام نا صرف آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں اگر آپ میں سکت ہے آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ پروڈکٹ آپ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی بیج سکتے ہیں اگر کوالٹی کی بات کی جائے اگر ان چیزوں کی کوالٹی کو دیکھا جائے تو کیا یہ اس کوالٹی کا مال تیار ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ باہر کے دوستے سے پسند کریں یہ جتنا مال ادھر پڑا ہے یہ سب اکسپورٹ کا مال ہے ادھر کا کوئی مال نہیں ہے یہ باہر ہی جانے والا مال ہے لوکل مارکٹ کا مال نہیں ہے ریشیا جاتا ہے امریکہ جاتا ہے انگلینڈ جاتا ہے ان ملکوں میں یہ مال جاتا ہے ان ملکوں کی اپنی اپنی کوالٹی ہے ریشیا کی کوالٹی تھوڑی لو ہوتی ہے امریکہ کی ٹاپ کی ہوتی ہے یہ تو چیزیں جو آپ نے بتائیں یہاں پہ تیار آلڈی ہو رہی ہیں اگر میں کہوں کہ اگر کوئی بندہ خریدتا ہے آپ سے یہاں خریدنا چاہتا ہے تو منیمم کیا طریقہ کار ہے کیا کوئی منیمم آرڈر دینا پڑے گا یا بنی بنائی چیزیں وہ بندہ ہے دو چار اسے مل جائیں گی تھوڑی سی یہ وضاحت دیں اچھی طرح سے اگر اس کے پاس مارا وٹسپ نمبر ہوگا وہ تو سویر بیجے اگر ایک آدھا پیر چاہی گا ہوگا تو وہ مارے پاس ہوگا مل جائے گا لیکن اگر مال بنانا ہے تو کام سے کام سو جوڑا ڈیڑھ سو جوڑا دو سو جوڑے سے نیچے نہیں ہر آئیٹم کا ہر آئیٹم کا سو سے کام نہیں ہوتا سو سے اوپر یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ اسے کیا کہتے ہیں یہ جیل ریپ ہے جیل ریپ ملیمم کتنا آرڈر دینا پڑے گا اگر یہی چاہیے ہو یہ ایک سو سے لے کے پانچ ہزار تک بھی دے گا گے تو بن جائے گا کم از کم کم سے کم ایک سو جوڑا ہوگا یہ جو میں نے پہنا ہوا ایک سو جوڑا سے لے کے اوپر جتنا چاہیں آپ نوالے اگر کسی کو داس پیس چاہیے ہو یہی چیز چاہیے ہوگا پھر اس کا ریڈوس آپ سے ہوگا نا کیونکہ داس پیس بنانے میں وہ خرچہ زیادہ آتا ہے اس کی وجہ سے آپ تو سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں اگر کو بندہ کراچی سے ہے اسلام آباد سے ہے یا کو بندہ دبائی سے ہی ہے آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ بھئی ماہ آ نہیں سکتا لیکن مجھے چاہیے تو کیا آپ بجوا سکتے ہیں ڈیلیوری مل جائے گی اسے ڈیلیوری کا یہی ہے وہ اپنا ڈریس دے مارا ایدھر کونٹ نمبر دے ادھر پیسے لگوا ہے ادھر سے ہم مال بیج دے ڈیلیوری ہو جائے گی ہاں دی ہو جائے گی جلدہ بہترین ناظرین جو بھی مزید سوالات اس کام کے مطلق ہوں شاید ہم لوگ ان سے وہ باتیں نہیں پوچھ سکتے جو آپ کے ذہن میں ہیں آپ لوگ جو بھی جاننا چاہیں ان کا نمبر آپ کو مل جائے گا آپ ان سے پرسنلی کونٹیکٹ کر کے تمام تر ڈیٹیلز لے سکتے ہیں لیکن آپ کو وزٹ ضرور کرواتے ہیں کہ یہاں پہ کام ہوتا کیسے ہے سب زرہ بتائیں کہ یہاں پہ کام شروع کہنتے ہوتا ہے اور انڈ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلا عمل جی یہاں پہ سر بتائیں کیا ہو رہا ہے سر سب سے پہلے ہم مارکن سے لے کے آتے ہیں یہ داگہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ربٹ لے کے آتے ہیں اس سے یہ چیز بنتی ہے یہ پائپ گھارا نکلتا ہے جو ایٹ میں آپ کو میں نے پہلے انٹرویو میں بتائی یہ وہ پائپ ہے جو تیار ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے تیار اس کے بعد کیا ہونے والا اس کے بعد ادھر جائیں گے ہم کٹنگ پہ یہ ہے جی وہ پائپ جو وہاں پہ داگے اور ربٹ کے ساتھ تیار ہو چکا ہے اس طرح یہ ایک پائپ بن چکا ہے اب یہاں پہ کیا ہونے والا یہ ان کی زبانی جانتے ہیں سر کیا ہو رہے ہیں یہ کٹنگ کٹنگ کے بعد اس کی سائزنگ مگرہ ہو کر یہ چلا جاتا ہے اندر ادھر لے جی وہاں پہ اس کا ریکوائیڈ سائز کاٹنے کے بعد اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے یہ جانتے ہیں ان سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سر بتائیے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سر اس میں یہ جمبو ڈال کے اس کی پیڈنگ لگا یہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ اس چکل میں تیار ہو جاتا ہے جو میں نے پکنا ہوا ہے یہ فائنکل استعمال کے لیے یہاں جی یہ رڈی ہے یہاں پہ جی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں باہر اس ربڑ کو تیار کیا گیا اس کے بعد اس کی کٹنگ کی گئی جو سائز چاہیے تھا اس کے بعد اس کے آور لگ کر کے اس کے اندر جمبو پیڈ جسے جالی ربڑ بھی شاید کہتے ہیں اس کے اندر ڈال کے یہ اس طرح سے فائنل ہو چکا ہے یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے بتا سکتے ہیں یہ فٹبال میں ہوتا ہے اس جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے پیڈ اور یہ نیکہ استعمال کرتا ہے تو ناظرین اسی طرح باقی تمام پرادکٹس یہاں پہ بن رہی ہیں مختلف طرح کی آپ دوست وزرڈ کرنا چاہیں تو سر بتائیں کہ دوست اگر وزرڈ کرنا چاہیں تو کیا الو ہے دوست آسکتے ہیں آسکتے ہیں آسکتے ہیں ایڈ دا ایڈ ہمارے ویورز کو اپنا نمبر بول کے بھی بتا دیں اور تھوڑا تھا بتا دیں کہ آپ کہاں پہ مقیم ہیں ٹھیک ہے یہ دالت گڑا پرانہ رانہ ٹاؤنڈ کا ایریا ہے میرا نمبر ہے 03466662283 نئے تو ناظرین آپ کو نمبر میں مل گیا اڈریس میں مل گیا آپ بھائی سے ملاقات کرنا چاہیں کوئی خریدہ ہی کرنا چاہیں اپنا کاروبار بنانا چاہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ فی امان اللہ